بولی ووڈ ایکٹریس ریا چکرورتی سال دوزار بیس میں سب سے زیادہ چرچہ میں رہی تھی سوشاند سنگھ راجپوت کے ندھن کے بعد ریا ویوادوں میں آئی تھی ریا پر سوشاند کے پریوار والوں نے انہیں آتمتیا کے لیے اکسانے اور ڈرکس میں دھکیلنے کا آروپ لگایا تھا ریا کو جیل کی ہوا بھی خانی پڑی تھی حالانکہ اب ریا بیل پر ہے ریا کی زندگی بیک ٹو نورمل ہو رہی ہے ریا کی ویوادت لائف جرنی کو دیکھتے ہوئے اب ان کے بیگ بوس 15 میں پارٹسپیٹ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں دوستہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے حالانکہ ابھی اسے لے کر کسی طرح کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن کچھ ہنٹ سے سامنے آئے ہیں جنہیں دیکھ کر ریا کے سلمان خان کے شو کا حصہ بننے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں ایکٹریس کی لیٹسٹ فوٹوز نے ان کے بیگ بوس 15 میں جانے کو لے کر بز کریٹ کیا ہوا ہے دراصل سوموار کو ریا کو ممبئی کے اندھیر علاقے میں ایک سٹوڈیو کے باہر اسپورٹ کیا گیا تھا نیوز 18 کی ریپورٹ کے مطابق یہ وہی سٹوڈیو تھا جہاں تیجسفی پرکاش بی بی 15 کی کنفرم کنٹیسٹنٹ دلجیر کور کوئی سپورٹ کیا گیا تھا اسٹوڈیو کے باہر سے ریا کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں تب ہی سے ایسے قیاس لگنے لگے کہ ریا بگ بوس 15 کا حصہ ہو سکتی ہیں خبروں کی مانے تو ریا شو کی کنٹیسٹنٹ ہو سکتی ہیں یہ بھی سمبو ہے کہ ریا گرینڈ پریمیر کے دن ہی شو کا حصہ بنے وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ریا کا اسی سٹوڈیو کے باہر دیکھنا محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے خیر ریا کی بی بی ہاؤس میں جانے کا سچ کیا ہے یہ دو اکٹوبر کو ہی معلوم پڑے گا ریا کے ورک فرنڈ کی بات کرے تو ان کی پچھلی ریلیس فلم چہرے تھی جس میں عمران حاشمی اور امیتہ بچن لیڈ رول میں تھے